بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ناظرین آپ سب کے لئے آج ایک نہائید اچھا وظیفہ لے کر آپ کے قدمت میں حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی سے سب سے پہلے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں دیا گیا گھنٹی کا جو نشان ہوگا اس پر دبا دیجئے اس پر بھی آپ کلک کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیوز دالیں گے تو آپ کے موبائل پر فوراں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ وظیفہ جو ہے ہر قسم کی پریشانیوں کے نجات کے لئے بہت ہی مفید عمل ہے یہ اور کافی لوگوں نے آدمائے ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ عزوجل نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کو اس کا فرق خود نظر آئے گا ٹھیک ہے جی تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ با وضو ٹھیک ہے وضو کر کے اول و آخر تین بار درود شریف یعنی پہلے تین بار درود شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر سو مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے اور پھر تین بار درود شریف ٹھیک ہے تو درود شریف آپ کوئی بھی پڑھنے جو آپ کو صحیح لگے جو سب سے زیادہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں اللہ عمر صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ٹھیک ہے تو یہ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھنے ہے اور پھر سو مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے سورہ قریش میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے ٹھیک ہے سورہ قریش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فین قریش ایلا فین رحلت الشتاء ایواصف فلیعبدو ربہ ذل بیت اللذی اتوعمہم من جوع وآمنہم من خوف ٹھیک ہے جی یہ ہے سورہ قریش لئیلا فین قریش اس کی پہلی آیت ہے لئیلا فین قریش یہ پڑھنی ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف شروع میں تین مرتبہ درود شریف صحبہ سورہ قریش اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے فجر اور شاگی نماز کے بعد روزانہ ٹھیک ہے روزانہ فجر اور شاگی نماز کے بعد اور نماز کی پابندی لازمی ہے جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے آپ کوئی وضائف عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو کوشش کیجئے یہ ہم سب پر فرض ہے نماز کی پابندی کریں نماز آپ پابندی کریں گے تو اس سے خود بخود آپ کو فرق نظر آئے گا اور یہ وضائف وغیرہ اسی صورت میں عمل کرتے ہیں جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی چاہے بڑیوں یا چھوٹیوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو گئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ